جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے عالی کی ہے ملائے کیا مقرمین کی ہے بارال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تنیدو امامہ تجاہت اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گیا جب چہو دعا کرو تو احفظ اللہ تنیدو امامہ یا تجاہت اپنے سامنے موجود پاؤ گیا اذا سالتا فسال اللہ اب آگے ابو مرکسی بند دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز دو ہی بند ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیا دی قوائد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا تو سوال کرنا حرام نہیں ہے آپ کوئی سوال کریں مدد لیں کسی پر دنیا خائمیں ایک دوشے کے ساتھ تعاول کے ساتھ لیکن اوچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ یا کہ جوتے باندنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا پتہ اللہ کس کے دل پر ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے وہ ہوتا ایسا ہے وہ ساپا ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے دو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اور اس نے وہ بات پھوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو اولیوں کے ماں بین اجزت چاہتا پھر دیتا ہے کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بیگ دے باتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کے تقریف کو رفع کر دیا آپ کی ضرورت کو پورا کر دیا اسی سے مانگو کسی اور سے مانگو یہ ہے توحید کا لبے لبا کیونکہ میں یہ اسلام کی جڑ چاہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے اجفرادی عمال ہو اجتبائی ہو ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ میں لباک کیا ہے ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالنبیاء ہے ایمان بالرسل ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقلب ہے لیکن اصل ایمان ہے اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے یہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آبدو باللہ وبلائکہ بھی ومدبہی ورسولہی والیوم الآخر ورقدر خیرہی ورشرہی باللہ تعالی تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی عمالوں چاہے اجتماعی ان سب کی روحِ نوہ ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس اندیس میں آ رہا ہے اس کے دو ہے تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسی اس لئے میں نے صورت فاکسہ سے تسکرہ شروع نہیں کیا یہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کا یہاں یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی ہے اور استعانت صرف اس ہے استعانت ہی میں سواق بھی آ گیا یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا جا کچھ سفارش کرانا چاہتے ہیں دیکھ مدد ہے وَإِذَا استعانتَ فَاسْتْعِمْ بِاللَّهِ اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اب وہ سارے الفاظ یاد کر لیے استدعاء استعانت استغاثہ یہ جو غوثِ عاظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک ہے استغاثہ اللہ سے دہائی اللہ کیا اس اعتبار سے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ سے یا کناب لو اور استعانت صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مدد تلک کرو صرف اللہ سے اوہ جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے الا بشیئن قد قدب اللہ لک وَإِنِشْتَ مَعُو عَلَىٰ أَيَذُرُّوكَ بِشَئِن لم يَذُرُّوكَ اِلَّا بِشَئِن قد قدب اللہ علیک اور سب ملکہ چاہے تمہیں کوئی لقصان پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ لیا اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے ہی یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور خسن دونوں سے مجادرانے والے بات ہیں جو حقیقی مومن ہیں وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے اور اَلَىٰ اِنَّا عُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا عَلَيْهُ وَلَا اُمْنَا حَسُنُ یہ اولیاء اللہ کو ملعبہ بخلوق نہیں ہے وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی مانی میں مومن پیتوارات سے جو آئی ہم پڑھ رہے ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے وہ جو کلی خوف کس بات کروں گا کس سے خوف کروں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میری لیے لکھ دیا وہ آکر رہے لیا کہ میں لاکھ گڑ گڑا ہوں تو وہ اس کے سامنے کبھیں چھوڑ دیں اگر اللہ نے اکھا ہوا ہے وہ تو آئے ہو تو کہہ کو اس کے سامنے گڑ گڑا دی کہہ کو جب بس آئی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کہہ کو خوش آکت کروں سے اور سنیے رفیہ تل اقلام دیکھو نوجوان کلمیں اٹھا لی گئی ہیں مجفت اسروف اور جو ریجسٹر ہیں سہی سے ان کی سیاہی خوشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ اللہ کا علم اس میں ہر شئے لکھتی گئی ہے اس کی کلم اٹھا لیے گئی ہے وہ جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا تین ڈھڑتے ختم مجھے سٹاپ رائٹنگ بیس اب کلم ہو جانا چاہیے وہ کلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ خلم اس کا اب اٹھا لیا گیا اور جو صحیح سے جن پر یہ لکھا گیا ہے وہ خوشک ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمیتی نے جس کو روایت کیا یہ مطلب ان کا ہے جو میں ہم نے پڑھا بھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور یہی رابی سے عبداللہ ابنہ ابباس سے رضی اللہ تعالیٰ اور بھی محدثین نے کی ہے اس میں سے ایک اور مطلب جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجیدو امامرک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت جاہت تھا یہاں امامرک ہے امامرک نے رہی ہے اپنے سامنے پاؤو اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استعظار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھ رہے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں آپ کے بھی صلاة اللہ ذکری نماز قائل کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد یہ علیہ دا بات ہے کہ آپ کے سطرہ رکھتے بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں کوئی آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے زبان سے کچھ کیا نکل رہا ہے اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے گرابتہ ہے ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض کی ادا ہوگئی ہم کی فرض ادا ہوگئی تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے ندیبے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب اور دیکھو کوئی شادنی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کے ذرے رجوع کیے رہو بھول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہدوشاہ زفر کے اشار میں سے بہت بہت دور کا شعر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی رو فار مذرکہ جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے دیش میں خوفِ خدا نہ رہا وہ ہے کشادگی کے حالت پر جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف بجوع کیے رکھو یہ عارف کا فجد سندہ تو اللہ اپنے توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت جبکہ میں کوئی تکلیف ہے اس تکلیف تو تم پر آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے یہ لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت ہو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے انسان میں اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے ایک انسان کا معاملہ ہوگا ہے وہ تو اثر میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگئی نہیں سرسید ہی ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ شدت کی کبھی کر دے گا اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی بلازمت کے لیے درخواست نہیں ہے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی بلازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا فلاں رشوت دے دی چھوڑو میئے اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی کہہ کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچری پکا رہا ہو بیٹھے ہوئے کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے یہ ساری چیز ہے جو ساری سیئیات ان کی جڑکٹ ہے وَعَلَمْ اَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِبَتْ وَمَا اَسَابَكَ جو چیز تم پر آگئے لَمْ يَكُلْ لِيُخْتَعَكَ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آگئے یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاہد یہ کر لیتا میں نے ٹھیک ہاں پہلے لگوا لیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیا خط پہنا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی سئی اے اللہ جو تُنہے چاہا مجھے قبول ہے اس لئے میں نے آپ کو عائتیں سنائیں سورة تقابل کی کوئی مسئیبت نہیں آتی وگر اللہ کے اذن سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا سید دوستہ سلامت کے دخندر آزمائی نشبت نصیب دشمن کے شبنہ لیکن تیلت اے اللہ تیری طرح سے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرح سے آئے سلیم تسلیم خم ہے جو مجھا جی آدمی ہے اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خرید میں آیا ہے کوئی مسئبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلدل آ جانا سلام آ جانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا یا گوار تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا گئے ان صاحب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکا لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے دکھا ہوا ہے فی کتاب من قبل ام نبراہا یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہیں اس سے ظاہر کریں اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیکن افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چون گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز دیکھیں لاتا سو عنا ما فاتک بلا تفرم بمعاتا جو اللہ تمہیں دے دیں اس پر بتراؤ مت اور جان لو اللہ کی بدد سبر کے ساتھ آگے ہیں جو آئے جو آئے اس کی طرح سے جھیلو زبان پر کلمہ شکوہ بیٹی کو وہی بیماری ہو گئی ہے جیل میں اقلاع ملی کی بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا ہے اشعار کے شکروں میں کا آخر شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کہ تجھے شفا ہو جائے اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں بات وَعَلَمَنُّ نُسَّمْعَا سُبْرْ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَالْكَرْمُ فرج فراخی کھل جانا یہ ہے کرب کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ملادت میں ماں کو کتنے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج جلد تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سبھ جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لاکر ماں کے برابر گلٹایا ہے ساری تکلیف قطر پھر جو راہب اس سے بھی اثر آتی ہے اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیاں جھیل نہیں ہوں گی لقد خلقنا النسان فی قبض ہم نے انسان تو پیتا کیا ہے مشقت کے مشقت تو کرنی پڑے گی کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو لے گی تو یہ ہے بارک اللہ لی و لکن فی قرآن العظیم و نفعانی و ایعاکم بل آیات حقیم